دوستو بولورڈ انڈسٹری کی خوبصورت جوڑیوں کے لسٹ میں ٹاپ پر اپنا نام درش کرنے والی جوڑی دیپکا پدکون اور رنویر سنگھ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اس بات سے تو سب ہی واقف ہیں اس لیے تو آج دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنی لائف میں خود سے بھی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جہاں ابنیتا رنویر سنگھ دیپکا پدکون کے فلموں کو دیکھنے کا ایک بھی موقع گباتے نہیں ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دیپکا پدکون کی ہر ایک فلم کو امپورٹنس دینے والے ابنیتا رنویر سنگھ دیپکا پدکون کی کچھ گینے چونے فلموں کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے جی ہاں سائی سنا آپ نے دیپکا پدکون کی کچھ ایسے فلمیں ہیں جس سے رنویر سنگھ بھی حد نفرت کرتے ہیں تو اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی فلموں سے روبرو کروانے والے ہیں جسے رنبیر سنگھ دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے تو چلیے جانتے ہیں کانسی ہیں وہ فلمیں جی ہاں سال 2009 میں بڑے پردے پر پرسالیت ہوئی سوپر ہیڈ فلم چاندنی چاکٹو چائنا انہی فلموں میں سے ایک ہے جسے رنبیر سنگھ دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے بتا دیں کہ اس فلم میں ابنیتری دپکا پدکون نے سکھی اور سو جی کی دوری بھومی کا نبھائی تھی حالانکہ رنبیر سنگھ دپکا پدکون کی سکھی والے انداز کے لئے تو بلکل بھی ناراض نہیں تھے لیکن رنبیر سنگھ نہیں چاہتے تھے کہ دپکا پدکون فلم میں سو جی کی نکر آتمک بھومی کا نبھائیں اور ایک یہی ریزن تھا کہ رنبیر سنگھ آج بھی اس فلم کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے ابنیتا رنبیر سنگھ کی نفرت کرنے والی فلموں کی لسٹ میں ایک نام سال 2011 میں ریلیز ہوئی فلم دیسی بوز کا بھی شامل ہے جس میں ابنیتری دپکا پدکون جون ابراہیم کی پارٹنر کے طور پر نظر آئی تھی لیکن بتا دیں کہ وہ وقت تھا جب ابنیتری دپکا پدکون رنبیر سنگھ کا کرتی تھی اور اس لئے رنبیر سنگھ دپکا پدکون کو کسی اور ابنیتا کے ساتھ رومانٹک انداز میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے جس کے بعد سے انہوں نے اس فلم کو نہ دیکھنے کی قسم کھالی ابنیتری دپکا پدکون اور رنبیر سنگھ کی لینک اپ کی خبریں آج بھی کسی سے نہیں چھپیں جو سال 2015 میں آئی فلم تماشا کی شوٹنگ کے دوران بھی اپنے لینک اپ کو لے کر خوبصوریوں میں تھے رنبیر سنگھ کو ان کی یہی بات بلکل پسند نہیں آئی جس کے چلتے رنبیر سنگھ چاہتے تھے کہ دپکا پدکون اس فلم کو کرنے سے ترنت منع کر دیں لیکن دپکا پدکون نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد سے ہی رنبیر سنگھ اس فلم سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں سال 2013 میں آئی فلم یہ جوانی ہے دیوانی کتنی سپر ہٹ رہی تھی یہ بات تو سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رنبیر سنگھ اس فلم کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ نہ تو عبنیتہ رنبیر سنگھ ہے نہ ہی فلم کی سٹوری بتانے کہ عبنیتہ رنبیر سنگھ چاہتے تھے کہ انہیں اس فلم میں لیڈ ایکٹر کی طور پر کاسٹ کیا جائے لیکن ایان مکھر جی نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ایان مکھر جی کی اسی بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ کہاں سنی ہو گئی جس کے بعد سے رنبیر سنگھ نے آج تک اس فلم کو نہ دیکھنے کی قسم کھاڑا لی تو دوستو آپ کو عبنیتہ رنبیر دیپکا پدکون کی ان چنندہ فلموں میں سے کونسی فلم سب سے زیادہ پسند ہے آپ ہمیں اس فلم کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو دیکھنی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں